ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے ایک اور نیو جاب اپ ڈیٹ میں تو بی آر او یعنی کہ بارٹر روڈ آرگنیزیشن کی جاب کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جیہاں فینڈس میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے یہاں پر کنڈیڈیٹس کمنٹ کر کے یہ پوچھ رہے تھے کہ بی آر او کی نیو ریکیوٹمنٹ کب آنے والی ہے دوہزار چوبیس کی تو پوری ڈیٹیل جانکاری اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں کہ بی آر او کی یہاں پر جو نیو برتی ہے وہ کب آنے والی ہے اور اس کے علاوہ آپ کا جو فیزیک الیس میں کیا رہتا ہے آپ کی ایج کیا رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کی ہائٹ وغیرہ کیا رہتی ہے پوری ڈیٹیل جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں تو ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے امپارٹر رہنے والی ہے ویڈیو کو اپنے انٹر دیکھنا ہے اور اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آل آور انڈیا سے کوئی بھی جاب کی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو اسی چینل پر ملنے والی ہے تو ون بائی ون کر کے ہم ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کب سے آپ کے جو آن لین فارم ہیں وہ لگنا سٹارٹ ہوں گے باقی آپ کا فیزیکل اس میں کیا رہتا ہے تو فرنڈ جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بی آر او گریف کی یہاں پر جو ہے جو نئے رکریٹمنٹ دوہزارت چوبیس کی ہے اس کی لیچی بلٹی کے بارے میں بات کر لیں گے سیلری کوالیفکیشن نوٹفکیشن ایج سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو بہت زیادہ آپ کے لیے امپارٹر رہنے والی ہے ویڈیو کو اپنے انڈ تک دیکھنا ہے تو جیسا کہ ہم تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں یہاں پر فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں بارٹر روڈ ایڈگنیزیشن یعنی بی آر او کی طرف سے جو رکریٹمنٹ آپ کے لیے آنے والی ہے کب سے آئے گی اس کے بعد میں ڈیٹیل چرچہ کر لیتے ہیں کوالیفکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں فرنڈز آپ کے ٹینھ ٹویلتھ ڈگری یا پھر ڈیپلاما کچھ بھی آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل ویکنسز اس پار جو آپ کو ملنے والی ہیں وہ یہاں پر ٹینٹیٹیو فائب سکسٹی سیون رہنے والی ہیں اس سے کام اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ سو سے ادھگ ہی آپ کی یہاں پر جو ویکنسز ہے وہ رہیں گی اپلائی موڈ کی بات کر لیتے ہیں تو آن لین اپنے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے جاب لوکیشن آل آور انڈیا اس کی رہتی ہے آل انڈیا میں یہاں پر جاب اس کی رہتی ہے انڈیا میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ پوسٹ کے بات کر لیتے ہیں تو بہت ساری ٹائپس کی یہاں پر جو پوسٹی تھے وہ آپ کو مل جائیں گی جس میں آپ کو ڈرائیور میکنیکل ٹرانسپورٹ کی پوسٹ دیکھنے کو ملے گی ریڈیو میکنیک ہو گیا آپریٹر کی یہاں پوسٹ دیکھنے کو ملے گی ملٹی سکلڈ ورکر ڈریلر کی پوسٹ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ ایم ایس ڈابلیو محسن کی پوسٹ دیکھنے کو ملے گی پینٹر کی پوسٹ دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد میس ویٹر کی یہاں پر جو پوسٹ ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بھی بہت ساری یہاں پر جو پوسٹی تھے فرنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اپلیکیشن فی کی بات کر لیتے ہیں تو اوپن ویڈ او بی سی ای ویس کے لیے 50 روپی آپ کی اپٹیکیشن فی لی جاتی ہے اور باقی کے جو بھی کنڈیٹس ہیں ان کے لیے کوئی بھی اپٹیکیشن فی یہاں پر نہیں لی جاتی ہے اس کلاب میں آپ کو بتا دوں کہ الگ لگ پوشٹ کے لیے الگ لگ آپ کی ویکنسز بھی یہاں پر رہیں گی اس کلاب فرنڈز جیسے آپ ہماری افیشل ویب سیٹ پر آئیں گے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا تو یہاں سے جو اگزام پیٹرن اس کا رہتا ہے یا پھر سیلی بسک ویڈا وہ بھی آپ کو ڈیٹیل مل چاہے گی یہاں سے آپ ڈاللوڈ کر کے وہ بھی خود سے چیک کر سکتے ہیں تاکہ پہلے سے اس کے لیے آپ تیاری کر سکیں کیونکہ اگر آپ آئی سے اس کے لیے تیاری کریں گے تو اس کا جو اگزام ہے وہ اچھے سے آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں اچھی چکا سی آپ کو سیلری بھی مل جاتی ہے تو پھر اگر آپ بی آر اگریف میں جانا چاہتے ہیں تو آج سے اس کی تیاری کرنا سٹارٹ کر لیں اس کے لیے اس میں کیا کیا پروسیس رہتا ہے سیلیکشن کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹرن اگزام آپ کا رہتا ہے ڈاکومنٹ ویریفیشن ہوتی ہے میڈیکل اگزامنیشن ہوتا ہے اس میں اور اس کے لیے پی ایٹی یا پھر پی ایسٹی آپ کی ہوتی ہے اور ٹریلز ٹیسٹ آپ کا لیے جاتا ہے اس کے بیسز پر آپ کی سیلیکشن ہوتی ہے اور اس میں جو آپ کی ایج رہتی ہے وہ اٹھانہ سے لیکے ستائیس سال رہتی ہے اور ایج ریلیکشن بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ کے لیے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی کا سیلری بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے اٹھانہ ہزار سے اس کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے اور چھپنہ ہزار ناؤ سال تک آپ کی سیلری جوب اس میں رہتی ہے الگ الگ پوسٹ کے لیے الگ الگ آپ کی سیلری رہتی ہے کوالفکیشن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کسی بھی ٹریڈ پوسٹ کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا ڈیپلام ہونا چاہیے باقی اگر آپ کی ٹینتھ ٹویلتھ پاس ہے تو آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں تو ایمپارٹن ڈیٹس کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے کنڈیٹس یہاں پر پوچھ رہے تھے کہ کب سے اس کے جو آنلین فارم میں سٹارٹ ہوں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سیکنڈ ویک آف ہیبر وری سے اس کے آنلین فارم جو ہے وہ سٹارٹ ہو سکتے ہیں وہ لاشٹڈ بھی بہت جلدی جو آپ کو وہ بتا چل جائے گی تو اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہاں سے فرنڈز آپ ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں سیلیبس ویرا یہاں سے آپ ڈالور کر سکتے ہیں تاکہ آج سے اس کی جو آپ تیاری ہے وہ کر سکیں تو جتنا اس کے آپ ویڈیو کو لائے کر کے شیئر بھی کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ تاکہ ان کو بھی اپ ڈیٹ مل سکے تو ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے بائے ٹیک کیر